السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو اردو دورِ خوران انشاءاللہ آج ہم پانچوہ پارا کریں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ یہاں پر سورت النساء کر رہے تھے اور سورت النساء کی تیویز تک آئے تھے ہم کمپلیٹ کر لیے تھے سورت النساء میں اور وہاں پر ہم دیکھے تھے کہ کون سے کون سے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے منا کیا تھا جس سے آپ شادی کرنے کے لیے اب آگے ہم احکامات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پارے کی شروعات ہوتی ہے محسنات کیا ہے جیسے کہ خلے میں بند ہونا تو یہ محسنات کیا ہے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور جو آپ کے سیدھے ہاتھ وہ کرتے ہیں مطلب پوزیس کرتے ہیں مطلب جو بھی ان کے غلام تھے جو ان کے کام والے تھے ان کے ساتھ کی بات ہو رہی تو ان کے ساتھ جو بھی اہد ہے وہ آپ ان کو شادی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر شادی کرنے کی بات ہو رہی بغر شادی کے بغر نکاح کے کوئی ایسی رشتے کی بات نہیں ہو رہی اور کوئی بھی آپ محسنات ہے یہ ان کو آپ ایسے ہی نہیں رکھ سکتے صرف انجوائیمنٹ کے لیے اور اللہ تعالی یہاں پر بولتے ہیں اجورا ہنہ فریدہ اور اپنا یہ کیا اجور بول رہے ہیں اللہ تعالی یہ کون سے اجور کی بات ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے بلکل صحیح جی یہ محر کی بات ہو رہی محر آپ کو دینا ہے کسی حال آپ کو محر ادا کرنا ہے اور پھر آپ بغر محر دیئے یہ کیا ہے یہ غلط ہے کہ آپ بغر محر دیئے لیکن اس میں دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ جو محر دے کرے مستحب تو یہی ہے کہ آپ جب ہی دے دے لیکن آپ دونوں میں کوئی بات ہو گئی اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں بعد میں دوں تو یہ آپ لوگ کی انڈسٹیننگ پہ ہے اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن محر آپ کو دینا ہے اور پھر جیسی آپ کی استیتات ہو وَمَا لَمْ يَسْتَتِو تو جیسی آپ استیتات ہو ویسا کرو اور باز اخت یہ ہوتا کہ نکاح کرنے کے لیے جو ہے نا آپ بول رہے کہ آپ مومن جو ہے نا ایون اگر وہ غریب بھی ہے اس سے بہتر ہے جو مشرقہ ہے مشرقہ سے مت کرو اب اس میں جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتا کیا نا جب آپ مشرقہ سے کرتے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ باتوں میں آپ کو ان کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑتا اور پھر بول رہے ہیں آیت نمبر انتیس میں بول رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو لا تاکلو مت کھاؤ کیا مت کھاؤ امبالوکم بینکم بالباطل باطل تریخے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ انتکونو تیجارتن انترادن منکم ولا تقتلو انفسکم اب جینا تیجارت کے اس میں اب جیسا بزنس پارڈنر ہے دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مال پورا ہڑپ کر لے رہے ہیں لیکن اللہ تو جانتا نا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو اگر آپ ایک لخمہ بھی ایسا لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو آگ میں پھیکنے والے ہیں آپ اگر کسی سے بغر پوچھیں ان کی کپڑے لے لیے یا کوئی چیز بھی لے لیے اللہ آپ کو ہیل فائر میں دوزخ کی آگ میں پھیک دیں گے تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے یہ حدیث میں آتا یہ بات ہم کسی سے بھی بغر اجازت کوئی چیز آپ نے لے سکتے اور دوسرا حکم کیا ہے ایک دوسرے کو مت ختل کرو ملا تختلو نا انفس حکم اپنے آپ کو ختل کرنے کی بات ہو رہی تو اب جب اپنے آپ کو ختل کرنے کی بات ہو رہی تو کیا بات ہے جی مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اس لیے کل کر لے رہی کہ بس میں بہت تھک گئی میں سوسائٹ کرلوں بلکل یہ بات ہو رہی خودکشی کی خودکشی نہیں ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں لا تختلو انفسکم اپنے آپ کو ختل مت کرو ان اللہ جانتا ہے بہت رحم کرنے والا ہے اس میں نا ایک حدیث آتی جس میں ایک بندہ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ تکلیف رہتی بہت سارے پھوڑے ہو جاتے تو وہ کیا کرتے وہ پھوڑے پھوڑنا شروع کر دیتے اس کے وجہ سے نا اتنا خون نکلتا اتنا زیادہ تکلیف ہوتی اور اس تکلیف میں وہ جو پورا پھوڑنے کرنے سے کیا ہوتا ان کی دیت ہو جاتی وہ انتخال فرما جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلتے کہ یہ ایک معنی میں اپنے آپ کو جو ہے نا سوسائٹ کرنے کے برابر ہے یہ ایک معنی میں جو ہے نا یہ غلط ہے اور جو کوئی انسان جس ٹیز سے اپنے آپ کو ختل کریں نہ سمجھے کہ کوئی ایک لوہے کی روٹ سے ختل کرے یا کوئی پوائزن پی کے ختم کرے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی وہاں پر بھی وہی ان کو عذاب ہوتے رہیں گا اچھا اب آگے آتے ہیں آیت نمبر 33 میں دیکھیں والی کلی جالنا مولا ممہ ترک والدین والاقربون واللزین اقدت جو ہے نا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کس طرح جو ہے نا ترکی کا مال والدین کے لئے اقربین کے لئے پھر اس کے لئے واللزین اقدت ایمانکم جو تم نے جس سے احد کی اتفاتو ہنہ نصیبم یہ ان کا حصہ ہے ان اللہ کانا یہ اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے آیت نمبر 34 ہم عورتوں کو چاہیے جو اللہ کا حکم عورت ہو یا مرد ہو لیکن میں خاص طور پہ عورتوں کی بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں یہ چیزیں مائن کرتے اور اکثر لوگ مجھ سے اتنی بحث کرتے لگتا ہے کہ اب جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیر لی خوران کے الفاظ میں پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ کو کوئی بھی ایسی بات ہے تو آپ دل سے نکال لیں اَرْرِجَالُ خَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا ہم آدمی کو خوام بنائیں عورتوں پہ مِن فَضْلُ اللَّهِ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْد یہ فضل ہے اللہ کا تم پہ تو اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا دے رہے ہیں یہ فضل ہے بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْد تم میں سے کسی پہ تو دیکھیں ہر جگہ ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی کیا چاہتا ایک لیڈر چاہیے تو ہمارے گھر کا لیڈر اور ہمارے گھر کا کون ہے لیڈر وہ ہے ہمارے حضبیں وہ ہے خوام چاہے وہ کمائے چاہے وہ نہ کمائے چاہے وہ بودھا ہو وہ جوان ہو یا چھوٹا ہو بڑا ہو وہ خوام ہے اور کیا ہے اس کے اندر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وہ کیا کرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے کچھ لوگوں کے جوہ نہ ہو سکتا وہ کمانے میں کم ہو یا ڈگری میں کم ہو لیکن پھر بھی وہ خوام ہے کیا وہ اپنی انرجی نے خرچ کر رہے ہیں کیا وہ بچوں کے لیے ہلپ نہیں کر رہے ہیں کیا کچھ کام ایسے ہے جو ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں اور پھر اس کے بعد وَسَالِحَاتِ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کیسے صالحات ہیں خانتات ہیں حافظات ہیں اور کس طرح حفاظت کرتے ہیں اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں نشوز کرتے ہیں فَعِزُهُنَّ وَحَجُرُهُنَّ اور اللہ تعالی بتا رہے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو جو ہے نا قیال رکھنا ہے لیکن یہ آیت میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ بتایا جارہا کہ اگر عورت حد سے زیادہ بڑھ جائے بڑھ چڑھ کے بتتمیزی کرے جو نشوز ہے نا نشوز اور فائزُهُنَّ وَحَجُرُهُنَّ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے اگر بتتمیزی کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو مطلب یا مو سے بتتمیزی کرے یا مارنے باز یہ ہوتا ہے عورتوں میں نا تو خاص طور پر کیوں میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں اگر آپ تھوڑا بھی گرامر جانتے نا یہاں پر ہنہ ہنہ کی بات آ رہی آپ دیکھئے قرآن میں دیکھئے تجدید کے ساتھ آ رہا 34 آیت ہے سورة النیسا کی مطلب ہی عورتوں کے اس پر خاص طور پر بات ہو رہی کہ اگر یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ نشوز کرے بتتمیزی کرے بڑے الفاظ بولے یا آپ سے جھگڑا کرے یا زور سے بات کر رہے ہیں یا آپ کی بیزتی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رکھ کرو وَحَجُرُهُنَّ فِي مَدَاجِئِ وَدَرِبُهُنَّ پہلے کیا کرو کہ اپنے بستر الگ کر لو اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہ سنیں تو تھوڑا سا آپ جو ہے نا ایک مسواک کی سٹک ہے نا اتنا ہی ان کو لگا سکتے ہیں لیکن چہرے پہ نہیں ان کے لئے صحیح کرنے کے لئے ٹھیک ہے اتنا ہی مار سکتے ہیں ایسا نہیں کہ خوب مار دے رہے ہیں اور چہرے پہ مار رہے نہیں اور یہاں پر مارنا انسنس بولتے ہیں کہ مسواک کی جو ہے نا اتنا اور یہ ہے یہ کس کے لئے جو نشوز کر رہے ہیں اور فائز مطلب یا تو برے الفاظ بول رہے ہیں یا تمیزی کر رہے ہیں آپ کے بارے میں غلط غلط باتیں اٹھا رہیں آپ سے جھگڑا کر رہیں یہ سب اس کا یہاں پر یہ کلیرلی بتائے اور پھر اللہ تعالیٰ بولتے کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور پھر اگر وہ صدر جائے تو پھر ان کو موقع دو صدر نے کا اب ایسا نہیں کہ پھر وہ صدر بھی جا رہے ہیں پھر بھی آپ جو ہے پھر اسی طرح وہ کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ احکامات بیان کرتے کہ جو ہے نا اگر ایک دوسرے کے معاملے صحیح کر لو پھر اللہ تعالیٰ جانتا اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے پھر خرج کرنے کے بارے میں بہت زیادہ بات آتی واللہ زینا ینفخونا کس طرح خرج کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو خرج کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ذرے برابر بھی تمہارے ساتھ کوئی کتائی نہیں ہوں گی اگر تم کوئی اچھی چیز کرے حسناتن یدائی فہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے دینے والے ہیں وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بڑا عجر دینے والے ہیں یہ آیت نمبر چالیس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یقین رکھئے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور آیت نمبر فورٹی تری میں یا ایوہ اللہ زینہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب اور کہہ رہے ہیں کہ لا تخربو تخربو خربہ سے ہے مج جاؤ کہا مج جاؤ بولتے کہ نماز کے خریب مج جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَ جب تم نشے کی حالت میں ہیں تو نماز کے خریب مج جاؤ آپ یہاں پر بول رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں مج جاؤ مَا تَخُولُنَا وَلَا جُنُوبًا کیونکہ جب آپ نشے کی حالت میں رہتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم رہتا اور دوسری چیز کونسا آپ جنابت میں ہیں مطلب جو میابی کا تعلق ہے اس کے بعد اِلَّا آبِرِي سَبِيلِ اللَّهَ تو بول رہے ہیں جب تک کہ نہ تم گسل نہ لے لو اب بول رہے ہیں کہ اب ہو سکتا وَأِنْكُنْ تُمْ مَرْدَ ہو سکتے تم اب جو ہیں مریض ہیں اَوَا لَا سَفْرِينَ اب آپ یا سفر میں اَوْ جَا حَدُمْ مِنْكُمْ مِنْ قَوَائِتْ بول رہے ہیں یا باتروم یوز کر کے یا اَوْ لَا مَسْتُمْ لَا مَسْتُمْ 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 مطلب جو میاں بی کا تعلق دیکھیں خوران میں کوئی بھی الفاظ ایسے استعمال کی جو بہت عونر بہت ریسپیکٹبل الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ انڈیریکٹ سپیچ میں بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کلیرلی ایسا نہیں بتا رہے ہیں مطلب جب ہزبنڈ تو تیممم کرلو اور تیممم کیسا کرو تییبن سعیدن تییبن دیکھئے پاکیزہ مٹی یہ نہیں کہ وہاں ڈاگز بھی پھر رہے ہیں کیٹس بھی پھر رہے ہیں اور وہ ساری گندگی کر رہے ہیں یا انسان بھی کر رہے ہیں اور پھر وہ سعیدن وہ سعیدن تییبہ نہیں ہے یہ 43 آیت بہت اہم ہے ایک تو کتنے احکامات ہم اس میں سکھ رہے ہیں اب تیمم کرے سعیدن تییبہ کرے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بھی بتا دے رہیں کیسا کرنا ہے چہرے پہ پیٹ کریں گے مٹی پہ پھر چہرے پہ پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ ایسا نہیں کہ پورا ایک صحابہ ان کو پتا نہیں تھا تو وہ کیا کرے پورے مٹی میں لوٹ کیا ہے اور سمجھے کہ اس طرح تیممم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تیممم اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ مٹی پہ ہاتھ مارے اپنے چہرے پہ لگائے اور پھر اپنے ہاتھوں پہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے آپ پانی کی خلت ہے آپ سفر میں ہیں پانی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ یعنی تو ہزبن وائف کا ریلیشن ہوا آپ کے پاس پانی نہیں ہے تب بھی تیممم کافی ہے اور حدیث میں آتا تیممم دس سال کے لئے بھی کافی ہے لیکن کنڈیشن کیا ہے کس حالت میں آپ کو تیممم کرنا ہے دیکھئے یہاں پر کلیرلی اللہ تعالیٰ بتائے کہ ماں پانی نہیں ہے تو اس میں ہزبن وائف کے ریلیشنشپ کے بارے میں بھی بتائے اور سفر کے بارے میں بھی بتائے اور مردہ جو مریض ہے اور ایک حدیث آتی جس میں ایک صحابہ جو ہے نا بہت زیادہ بیمار رہتے اور وہ جنابت ہو جاتی ان کی نا تو پھر اس کے بعد وہ پوچھتے کہ میں کیا کروں تو دوسرے لوگ سب ان کو سجیشن دیتے کہ اب آپ جو ہے نا غسل کر لو تو جب وہ غسل کرتے وہ واقعی میں بہت بیمار تھے اور وہ فوت ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آتی تو آپ فرماتے یہ تم لوگوں نے اس کا خطل کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایسی چھوٹی بات نہیں تو تیمم کتنے سال تک دس سال تک بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جنابت میں بھی سفر میں بھی اور مریض ہے یہ سارے چیزوں کے لیے آپ ضرور یہ چیز کر سکتے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ احکامات اللہ تعالی یا ایوہ اللہ زینہ سے کیسا کتاب دیے اس سے پہلے کے لوگوں کو اور کس طرح جو ہے نا اللہ کچھ چیزوں کو مانے اور باقی کے چیزوں کو پیچھے پھیک دیے اور پھر اللہ تعالی بتاتے اصحاب السبت سبت کی بات کیا ہوئی تھی سورة البقرہ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہفتے کے دن کوئی کام کرنا منع تھا لیکن پھر بھی یہ لوگوں کیا کر رہے تھے ہیلہ سازی کر کے جمعہ کے دن جال دال کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور جمعہ کے دن جال دالتے ہفتے کے دن نہیں جاتے اور پھر اتوار کے دن جا کے وہ جال نکال کے کیا کرتے پکڑ لیتے مچھلیوں کو لیکن اس کے وجہ سے سورة البقرہ میں آتا کہ ان لوگ بندر بنا دیے گئے اور پھر آگے ہم دیکھتے آیت نمبر 59 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو جو ایمان لائے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو پھر اس کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی بات میں بھی تنازہ ہو جائے کوئی جھگڑا ہو گئے کوئی آرگیومنٹ میں کوئی بھی چیز میں فردو ہوئی اللہ تو ٹھیک ہے تم ایمان لائے عمل کرے اور آخرت پہ ایمان لائے اور یہ تمہارے لئے خیرن احسن تعویلہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو یہ بہترین حکم اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد جو بھی مصیبت آتی فَكَيْفَ اِزَا اَسَابَتْهُمْ آیت نمبر 62 میں مصیبت کوئی بھی مصیبت ہے بِمَا خَدَّمَتْ کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا سُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ اللَّهَ اِنْ عَرَدْنَ اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا جو بھی تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ جو ہے نا اپنے خسمیں کھا کے کہتے کہ نہیں ہم تو ہر چیز آگے اچھی ہی بھیج رہے ہیں لیکن اچھی چیز جو ہے نا یہ اللہ کے تحقیق سے ہے اچھی چیز ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم صرف کوشش کرتے اس کے بعد اللہ سے اگر کوئی چیز اچھی کرے تو ہم اس کے بعد چاہے کہ ہم دعا کرے نہ کہ اس کے بعد اترانہ نہیں چاہیے اس میں یہ بات کا ہم بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور پھر ہم آگے دیکھتے کہ پھر اللہ تعالیٰ باہر باہر سکسٹی نائن آیت میں بھی اور کتنا جو ہےنا اطاعت کرو اللہ کے بعد رسول صلی اللہ اور نبیین اور یہ جو ہےنا کس طرح صدی شہدہ صالح وحسن اللہ کا رقیبہ اور اللہ تعالیٰ رقیب ہے دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانے والا ہے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہےنا پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایمان والے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کہ جو ہےنا تو خاتلو اگر جو ہےنا کسی کو اللہ کے راستے میں سامنے والا جو ہےنا آئے بچے ہو یا وہ ہو تو اب ان کے ساتھ جو ہےنا برا مت پیش آؤ یہاں پر ایگزیمٹ کرے ہوئے کچھ لوگوں کے لئے تو یہاں پر وہ جو احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہیں وہ بات احکامات کا خیال رکھنا ہے لیکن جو جو ایمان لائے اور جو ہےنا مارے گئے اللہ کے راستے میں واللزین کفر اور جو کفر کیے یو خاتلونا فی سبیل اللہ اور وہ کفر کرے اور مارے گئے پھر سبیل اللہ تاغوتا تاغوت کے راستے میں مطلب غلط راستے میں مطلب یہ وہ چیزوں میں بلیف کرنا غلط چیزوں میں فخاتلونا اولیہ الشیطان تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہے کیونکہ اور شیطان کی چال بہت کمزور ہے دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں نا جو جو بھی لوگ تاغون کر رہے نا چاہے کوئی چیز میں بلیف کرنا کوئی گوڈ لگ چام سمجھ کے پین لینا یا کوئی پارٹیکلر ٹائم پہ کام کرنا اور غلط چیزوں میں بلیف کرنا اور سمجھنا کہ وہ دین کا حصہ ہے آج کل نا شیطان بہت چیزیں جیسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا نا لوگ سمجھتے کہ اچھا جو ہے نا اب ہم ایسا کر لو یہ دین کا ہے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے وہ اپنے من گھڑک باتیں ہیں اچھا اب جو ہے نا کوئی لوگ آکھ کے سامنے سے سلام کرے جب کوئی سلام کرے تو بولو اچھے سے جواب دو اس سے بہتر یا اٹلیس جیسا سلام کرے اس کا ویسا جواب دو السلام علیکم رحمت اللہ والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ یا زیادہ یا اتنا برابر ان اللہ کانا علا کلی شیئن حسیبہ اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالی کو ہر چیز معلوم ہے کہ اور پھر اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ میں تم سب کو جمع کرنے والوں جس میں کوئی شکی نہیں ہے ہم سب کو وہاں پر جانا ہے اور اللہ تعالی جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی کو سارے سارے باتیں پتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مومنوں کی بات ہو رہی اور وما کانا للمومنن ان یقتل المومنن اللہ قطع آیت نمبر 92 دیکھئے اس میں اللہ تعالی بول رہے ہیں اگر مومن جو ہے نا غلطی سے خطع سے مار دیے تو اس میں بھی کیا ہے دیت دینا پڑیں گا ٹھیک ہے ان کے جو رشتے دار ہیں ان کے لحاظ سے بلڈ منی جو دیت بولتے ہیں نا ودیتن مسلمتن الہ احلی مطلب ان کے رشتے دار ان کے جو بھی فیملی والے ہیں لیکن اللہ ان یسدقو فینکانا من قومن اور بول رہیں کہ صحیح بات کرنا ہے غلط نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی جانتے ہیں پھر اس میں کیا کرنا ہے یا تو تحریر رقب مطلب ایک سلیف کو آپ جو ہے نا آزاد کرو وینکانا من قومن بینکم و بینہم میسا اگر دونوں میں کوئی میسا ہوا کوئی ٹریٹی وہ ہوئی یا فدیہ دینا ہے تو فدیہ دے سکتے ہیں الہ احلی کس کو جس کے گھر والے وہ ہوئے اور ٹائے کریں گے کہ کتنا فدیہ کیا ہے اور یعنی تو پھر غلام آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں اور نہیں تو فسیام شہرینی متتابعین مطلب ایک ساتھ بغر گیا دیئے سکسٹی روزے رکھنے کا ہے اور پھر اس کے بعد بھی توبتن من اللہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو سکسٹی روزے نہیں تو کھانا کھلانے کا ہے لوگوں کو سکسٹی لوگوں کو یہ ہے اس کے لئے جو بھی آپ سزا لیکن نہیں اس میں جو ہے نا سکسٹی ایک ساتھ روزے رکھنا ہے اور یعنی تو رخم دینا ہے آپ صرف کھانا کھلا کے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے بیچ میں جو دیت تیہ ہوں گی جو بلڈ منی ہیں جو تیگ کریں گے نا تو وہ آپ اس میں دیں گے تو آپ صرف خالی آپ سکسٹی مسکینوں کو کھلا کے آپ اس میں سے آزاد نہیں ہو سکتے اس میں آپ کو ضرور یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا آپ کو اور اچھا پھر یہاں پر دیکھئے ایک دوسرے کے درجات ہے منہو مغفرہ ورحمت وکان اللہ غفوراً رحمہ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی دیئے اس کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دینے والا ہے جو بھی آپ اچھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو مدد کرنے والے ہیں اور پھر کس طرح ڈیفرنٹ پروفٹس آئے کیسا ہوا اور بول رہے ہیں کہ نماز نماز خیام کرو اٹھے کھڑے بیٹھے اور پھر اس کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح نماز کی امپورٹنس ہے یہاں پر آیت نمبر ایک سو تین میں دیکھے اور یہ مومنوں کے لئے کیا بتا رہے ہیں دیکھیں بہت پیاری آیت ہے اللہ مومنینہ کتاباً موقعتاً اور وقت پہ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہم کیا کرتے ہیں بہت ہی بٹال مرپول کر کے بہت دیر سے اور جو نا یہ آیت دیکھیں آیت نمبر ایک سو چار بلا تحنو فی الابتغائی القومل ان تکونو تلمون فا انہم بالمؤمن کما تعلمون اور جو بھی لوگ جہنہ تکلیف اٹھا رہے ہیں یا سفرنگ ہو رہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دیکھو ایک کے بعد جو ایک جنگ ہو رہی تھی اس میں کیا ہوا تھا ایک کے بعد ایک بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور کچھ لوگ نہیں بھی گئے تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ استغفار کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے مطلب کچھ لوگوں کا واقعی میں دل تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہو لیکن حالات ایسے تھے اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے اور ایسی کوئی ان کا مقصد نے تھا کہ نہیں اب ہم نئی جانا ہے یا نئی شامل ہونا ہے ایسا کوئی ان کا مطلب نہیں تھا اب ہم آگے دیکھتے کہ جو بھی ان کے ساتھ امانت دیے وہ کرے جو اچھے عمل کرے ان کے لئے جنات ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں لیکن ان کے لئے کیا ہے کوئی بھی چیز بھی کمی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی چیز ہے ان کو دینے والا ہے اور زمین اور آسمان کا اللہ ہی جو ہے نا نگاہبان ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے زمین اور آسمان کا اور پھر اس کے بات بول رہے ہیں کہ جو بھی ہے نا اگر ہزبین وائف ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ منشوس مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو اگر بہت زیادہ کوئی بات ہو رہی نا اصلا کے لئے کوئی تھرڈ پرسن کو انوالف کرو پھر وہ اس کے بعد اگر باتیں صحیح ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو کیونکہ دیکھیں ہم سب نا جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نا تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی یہ ہو سکتا نا لیکن اللہ تعالیٰ بولنا یہ سب کچھ ہوں گا لیکن پھر ایک دوسرے کو معاف کرو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزارو اور ہو سکتا کوئی چیز ایسی مشکل بھی لگے لیکن مشکلیں تو گزرنا ہیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے ویسے ہی یہ بھی چیز جو ہے نا مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے دیکھیں اگر تم جو ہے نا خبوام بنائے کوئی جسٹیس بنائے تو اپنے ساتھ جسٹیس کرو اپنے ساتھ انصاف کرو اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے 135 بولا رہے ہیں وَعَلَىٰ أَنفُسِكِمْ اگر تم کو یا اخربہ ان کے لئے تو بھی انصاف کی بات کرنا ہے یا کوئی غنی ہو یا فقیر ہو اس کے لئے بھی انصاف کی بات کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بِمَا تَعْمَلُونَا قَبِير اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے تو یہ جو ہے نا یہ بہت درنے والی بات ہے ایسا نہیں کہ ہم نا غلط صلط گوائی دے رہے ہیں تو ہم ایسا بلکل نہیں کرنا چاہئے پھر اور جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر اس کے بعد اپنی رسی مضبود تھام لئے اللہ کی خالص دل سے دین کی یہ لوگ مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہا دیں گے اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ان کو عجر دینے والا ہوں اور پھر آخری میں دیکھیں مَا يَفَلُ اللَّهِ بِعَذَابِكُمْ جو بھی یہ چیز غلط کرتے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا اگر تم شکر گزار رہیں گے اور ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا جو شکر گزار ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا سبحانت اللہ وَقَانَ اللَّهُ بِحَمْدِكَانَ شَدُوَ اللَّهِ 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 سَقْفِرُ